اسلام علیکم بلکم بیک کیسے ہیں جی آپ سب انشاءاللہ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ تو جی گوڈ مارننگ لیٹ والی تھوڑی سی مارننگ ہے کیونکہ ارلی مارننگ جو ہے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی لاشٹ بلوگ میں یہ اس کے بعد کا ہی بلوگ ہے تو ابھی ہزبنٹ جو ہیں وہ اٹھ گئے تھے تو میں بنانے لگی ہوں چائے ناشتہ بنانے لگی تھی ان کے لیے لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے ناشتہ نہیں کرنا بھی چائے پینی ہے صرف تو ان کے لیے میں چائے بنانے لگی ہوں اور اپنے لیے بھی کیونکہ میں نے صبح ناشتہ کیا تھا تقریباً آٹھ بجے تو ابھی پھر بارہ بجے کے قریب کا ٹائم ہے تو میں نے سوچا کہ میں بھی دوبارہ سے چائے پی لیتی ہوں تو بریانی کی بھی تیاری میں کہا رہی ہوں چاول میں نے بھگو کے رکھ دیئے اور چکن جو ہے وہ میں نے رات کو ہی میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا پریج میں اور یہاں پر آلو بھی میں نے رکھ دیا بوائل ہونے کے لیے کیونکہ مجھے بنانے تھے کباب آلو اور چکن والے تو حتم ہو گئے تھے علیان کے جو میں بنا کر رکھتی ہوں تو وہ حتم ہو گئے تھے تو وہ میں نے سوچا میں وہ بھی بنا لوں اور بس اٹھتے ہی سب سے پہلے میں نے مطلب ناشتہ کیا اس کے بعد یہ چھوٹے موٹے کام جو وہ سٹارٹ کر دیئے تھے تو بس ابھی جی ان کے لیے چائے بنے گی اور ساتھ ہی میں نے بریانی کے لیے چاولوں کے لیے جو ہے نا پانی چڑھا دیا ہے میں نے کہا جب تک چائے بنے گی تب تک یہ کام ہو جائے گا ایکچلی نا مجھے تھوڑا سا یہ ہے کہ گیس جو ہے وہ چلی جائے گی ایک ڈیڑھ بجے تک جو ہے نا گیس کم ہو جائے گی تو پھر اس سے پہلے پہلے میری جو بریانی ہے نا وہ بن جائے تو یہاں پر جی میں نے پانی میں ڈال دیا ہے کھڑا جو مسالہ ہوتا ہے نا وہ اس میں تیز پتہ ڈالا ہے یہ سٹار جو ہیں یہ ڈالے ہیں اس کے بعد میں نے دارچینی ڈالی ہے اور چار پانچ لونگیں ڈالی ہیں اور دو بڑی الائچی جو ہوتی ہے نا وہ ڈالی ہے اور نمک ڈال کے تھوڑا سا آئل ڈال دیا ہے اور اس کو بوائل کروں گی اور پھر اس میں چاول ڈال کے تو بس چاول جو ہیں وہ بوائل ہو جائیں گے اور یہ جس میں میں چاول بوائل کر رہی ہوں اس برطن کے بارے میں کافی کوشٹن آئے ہیں ایکچلی میں نے پہلے شیئر کیا ہے لیکن پھر بھی نئے لوگ جو مجھ سے جڑ رہے ہیں ماشاءاللہ سے تو ان کو مطلب نہیں پتا ہوتا یا کسی نے ولاغ نہیں وہ دیکھا ہوتا تو وہ لوگ پوچھتے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں بھی بتا دیتی ہوں کہ یہ جو میں نے لیا ہے پوٹ یہ سونیکس کا ہے سٹینلس ٹیل کا ہے اور اس میں کھانا اکثر پوچھتے ہیں کہ لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے ایکچلی نا واقعی یہ سب کا ذہن بنتا ہے کہ سٹینل کے برطن میں کھانا جانبا لگ جاتا ہے لیکن یہ جو برطن ہے اچھی قوالیٹی کا اگر برطن ہوگا تو اس میں کھانا نہیں لگتا تو اس کی بھی قوالیٹی کافی اچھی ہے اس کا جو پیندہ ہے نا نیچے بارٹم جو ہے وہ کافی ہیوی ہے موٹا والا ہے تو کھانا اس میں میں نے جتنی دفعہ جیسے میں نے سب سے پہلے اس میں میٹھا بنایا تھا کھیر بنائی تھی وہ بھی نہیں لگا تو سالن جو ہے میں نے دو تین دفعہ اس میں بنایا لیکن شوربے والا بنایا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ شوربے والا تو ہیر نہیں لگتا ہے تو آج میں جیسے کہ چاول بغیرہ میں نے بوائل کیا ہے تو وہ بھی اس میں نہیں لگے ہیں یہ ہے کہ جتنے دوسرے برطن میں لگتے ہیں اتنا تو لگ ہی جاتے ہیں جیسے دم دیتے ہیں تو دم میں کبھی کبھی نیچے تھوڑے سے چاول جیسے لگ جاتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے کھانا بناتے ہوئے جیسے لگتا ہے یا برطن جل جاتا ہے ویسا اس میں نہیں ہوتا ہے تو کافی اچھا ہے سو نیکس کا ہے اور اس کی جو پرائس ہے وہ 3100 ہے تو یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکیوں تو آئی تینک آپ بیوی ہی میں نے آپ کے ساتھ اسی لئے شیئر کیا ہے کہ کافی لوگ اس بارے میں پوچھ رہے تھے تو بس اس کے بعد یہاں پر گیس چولے بلے تو بند ہو گئے ہیں بلکل دم والی وہاں پر گیس کی آنچ رہ گی تو پھر میں نے یہ برنر رکھ لیا اس پہ آتی رہتی ہے یہ ہے کہ کچھی کچھی گیس جیسے ہوتی ہے ویسی آتی ہے اسے برطن دیکھنا آپ کالے سے ہو جائیں گے تو میں نے شروع کر لیا تو میں بنا ہی لیتی ہوں تو بس وہی برطن جس میں میں نے چاول بوائل کیا ہے اسی میں میں اس کا مسالہ بناوں گی تو پیاز میں نے کٹ لیا جی پریک پریک اور یہ جو کٹر ہے جسے میں نے پیاز کٹا یہ کافی پرانا میرا رکھا تھا تو بس اس کو میں نے یوز نہیں کیا ایک دفعہ میری فنگر کٹ گئی تھی تو پھر ہزمین نے اس کو کہا اس کو یوز نہیں کرنا اس کو چھپا کے رکھ دیا تو اس کو پھر میں نے کچھ دن پہلے ہی نکال لیا تو اس سے یہ ہے کہ بلکل بھاریک بھاریک پیاز کٹ لیتے ہیں کچھ بھاریک کٹ نہ ہونا تو بڑا بھاریک ہینڈی چوپر جو تھا وہ تو میرا کسی کام کا نہیں نکلا اس کے جو بلیڈز بلکل اچھے نہیں بلیڈز جو ہیں اس کے بلکل سیدھے ہیں اگر وہ کرو ہوتے تو وہ اچھا تھا کیونکہ میں نے کافی ریویوز دیکھیں ابھی بعد میں تو جو تھوڑے سے کرو شیپ ہوتی ہے بلیڈز بلیڈز چوپر اچھا ہوتا لیکن میرے بلکل اچھا نہیں نکلا کچھ بھی چوپ نہیں کرتا بس یہاں پر آجاتے ہیں بریانی کی طرف سب سے پہلے آئل ڈال اس میں پیاس ڈال کے اس کو تھوڑا سا براؤن کر لیے اور اس کے بعد میں نے میرینی کیا چکن ڈال دی چکن کی مینی نیشن سے میں نے تین چیز دہی بریانی مسالہ اور اس میں ادرک اور لسن کا پیسٹ اور باقی مسالہ میں ایڈ کر لوں گی تو بس اس میں ڈال دی ہے کشمیری جلال میرچ ڈال دی ہے ہلدی ڈال دی ہے اور سوکھا دنیا فارم میں اس میں ڈال دی ہے اور بہت زیادہ مسالے نہیں بنا رہی کیونکہ علیان نے بکھانی ہے سپیشل اس کی فرمائش پر بن رہی ہے تو پھر میں نے زیادہ مسالے جنو ایڈ نہیں کی ہے سپیشل بھرس اس کو اچھی طرح سپیشل بنائی کر لوں گی یہ جس میں میرینیٹ کیا ہے تو اس میں تھوڑا سپانی ایڈ کر کے تو میں نے اس میں ڈال دی ہے اور بس چکن کو گلنے تک پکاؤ گی اور اب اس ڈال دوں گی میں تھوڑے سے ٹھوڑے دو یا تین ٹھوڑا جو میں ایڈ کی اس میں بہت زیادہ کھٹا کھٹا نہیں کیا کیونکہ دہی بھی تھا کھٹا اور پھر بہت زیادہ ہو جانے تھے تو یہ میں نے تین ٹھوڑا میڈیم سائز کے وہ لے لئے تھے ایڈ ہی اور بس اب تھوڑا سا اس میں نمک ایڈ کر رہی ہوں بھنائی کر دوں گی یعنی کہ ٹیماتر گل جائیں گی اور اس کے باجی میں چولوں کی تیہ لگا کے بریانی کی تیہ ہوتی ہے وہ لگا دوں گی اور اس کو دم دے دوں گی اور اسی برطن میں دوں گی دم یہ جو سالن بنایا اس کو میں نکال لوں گی کسی برطن میں اور نیچے چاوال ڈال کے پھر اوپر سالن ڈال دوں کی کیونکہ میں نے سوچ دوسرے برطن میں کر لوں پھر میں کر لیتے ہیں تو یہ میری جھٹ پٹ سی فٹا فٹ سی بریانی جو ہے وہ ریڈی ہو گی ہے اور ٹیسٹ بھی بڑھ اچھا تھا ماشاءاللہ سے اچھی بن گئی تھی اور سب کو پسند بھی آگی تھی اور بس جی سالن میں نے جو ہے ایک بول میں نکال لیا اب اس میں چاول کی تہ لگ ہوں گی اور اس کے بعد دوسری جو ہے وہ میں سالن کی تہ لگ آگے تو اوپر سے پھر چاول کی تہ لگ برا حال ہو گیا مطلب بلکل کالا سیا ہو گیا تھا لیکن یہ ہے کہ شکر اللہ کا آج بریانی جو ہے وہ ہر کار بن ہی گئی تھی یہ دیکھیں جی ایک چاول کی تہ لگ دیا ساری میری شیل حراب ہو گی تھی پتیلہ میں نے رکھ گیا تو وہ بھی گندی گندی سی کالی کالی سی ہوگی تو ہیر میں اس کو بعد میں ساف کرتی ہوں ابھی تو فیل حال میں اس کو جلدی سے دم لگا دوں کیونکہ ہزبن انہوں نے کھانا کھانا ہے وہ اپنی ایک ٹوشن پڑھا کر آئیں گے تو پھر کھانا کھائیں گے تو بس ان کے آنے سے پہلے پہلے جو ہے ریڈی ہو جائیں اور بس اس کے ساتھ جی میں نے بنا لیا تھا رائیتا رائیتا کہلیں چٹنی کہلیں وہ جو پدینے اور دھنیا والی چٹنی ہوتی ہیں وہ بنا لی تھی اور ساتھ میں یہ تھا اور بڑا مزا آیا تھا بڑی اچھی بنگی بھنی جٹ پڑ تھی لیکن اچھی بنگی تھی ماشاءاللہ سے اور اوپر سے دھنیا تھوڑا سا اور خودی اس میں ایڈ کر دیا آپ چاہیں تو لیمون پیاز ہوتے ہیں فرائی کی ہوئے وہ ڈال سکتے ہیں لیمون ڈال سکتے ہیں لب ہر ایک اپنی اپنی چائز ہوتی مجھے چیزیں بچے ہاتھ کر نہیں کھاتے ہیں لیمون مگیرہ ڈالا ہو اس دم میں تو ایسی چیزیں بچے نہیں کھاتے ہیں لیان تو ہر بلکل کوئی ایسی چیز آج چیز نکال نکال کے کھائے گا تو پھر میں وہ زیادہ چیزیں ایڈ نہیں کرتی ہوں اور بچ یہ چائے اور جو بھی کھانا بنایا اس کے برطن ہے تو جلدی سے اس کو واش کروں گی دم میں لگا دیا جسرے چولے پر جو چولے اس پر اتنی آنچ ہوتی ہے کہ دم وغیرہ جان وہ لگ جاتا ہے تو میں اس پر لگا دیا ہے اور جلدی جلدی سے برطن واش کھار لیتے ہیں اچھا جی یہاں پر ہزبنڈ میرے آگے تھے تو برطن میں نے وہ پر چھوڑ دی اور یہ بریانی کی فائنل لک اور ہزبنڈ کو میں نے دی دی انہوں نے پھر سے جان ہے ان کو ذرا جل دی تھی تو ان کو پھر میں نے فٹا فٹ سے ڈال کے دی دی ہے اور بھجی علیان نے بھی کھالی تھی ہزبنڈ نے بھی کھالی تھی اور میں تب تک اپنا بہت سا حیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکی سو مچ فر ووچنگ تیک کیر اللہ حافظ بائی رکھئے گا